اسلام علیکم ناظرین آپ بات کریں گے مفتا اسماحیل اور شاید خاکان عباسی شاید خاکان عباسی صاحب جو ہے بڑے اچھے شخصیت کے مالک ہے سابق وزیر اعظم پاکستان ہے اور اگر کہا جائے مفتا کے بارے میں تو وہ سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں مسلم لیگ نون کے دور میں پی ڈی ایم کے دور میں بڑے ایکسپرٹ فائننس کو ان چیزوں کو سمجھنے والے ہیں معیشت کے اوپر ان کو کافی عبور آسیل ہے کہ معیشت کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے بہتری کی طرف کس طرح لائے جا سکتا ہے اور شاید خاکان عباسی جو ہے شاید خاکان عباسی بہت ہی سادہ دل شخصیت ہے شاید خاکان عباسی کے حوالے سے اگر میں ایک بات کروں تو ایک دن میں پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلا اور اس ٹائم جو ہے مجھے ایک بندہ ملا راستے میں ایک بندہ مجھے راستے میں ملا ان سے راستے میں میری گف شپ ہو رہی تھی تو ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں آفیس میں میں کچن میں کام کرتا ہوں اور میں کک ہوں تو باورچی تھا وہ ان سے میں نے باتیں میں نے کہا کہ اگر آپ باورچی ہے پرائم منسٹر آفیس میں تو پھر میں آپ سے سوالات کروں گا اور آپ سوالوں کو مائن نہ کریں تو انہوں نے کہا کہ بے شک آپ کر سکتے ان سے میں نے سوال کیا میں نے کہا ٹائم کتنا ہو گئے آپ کو پی ایم آفیس میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے باویس سال تقریباً ہو گئے ہیں تو میں نے کہا آپ کے ٹینیور میں آپ ابھی تک ہے باویس سال اگر آپ کو ہو گئے یہ دو سال پہلی کہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں تو میں نے کہا پھر آپ نے نواشریف صاحب کو بھی دیکھا ہے راجہ پرویز اشرب صاحب کو دیکھا ہے شاید خاکان عباسی کو دیکھا ہے شریف صاحب کو دیکھا ہے تو مجھے بتائے کہ شہبہ شریف صاحب کو سوری نہیں دیکھا ان کی حکومت تو بعد میں آئی تھی تو میں نے کہا آپ کے ٹینیور میں آپ جب سے کام کرتے ہیں تو مجھے بتائے کہ پرائم منسٹر کون سا بندہ آپ کو سب سے ٹھیک لگا تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی اور انہوں نے مجھے کہا کہ شاید خاکان عباسی صاحب اور عمران خان صاحب یہ دونوں بڑے اچھے انسان تھے انہوں نے مجھے کہا کہ خان صاحب جو ہے خان صاحب نیچے کچن میں آتے ہیں کچن پرائم منسٹر آفیس کا کچن جو ہے وہ نیچے بیسمنٹ میں تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کچن میں آتی ہے اور خان صاحب کچن کے اندر آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں پھر وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھئے اگر ہم یہاں بیٹھ کر ملک کا پیسہ ضائع کریں گے تو اس سے ہمارے بچوں کے مستقبل جو ہے وہ خطرے میں پڑھ سکتا ہے ہمارے ملک کا نقصان ہو سکتا ہے اور خان میں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائے کہ خان صاحب کیا کہتے رہے اور جو نواز شریف صاحب ہے باقی وزیراعظم ہے تو وہ کیا کچھ مطلب منیو میں وہ کیا زیادہ پسند کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے ہلفین کہا مجھے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دمبے کا گوشت کہتے ہیں یعنی مطلب مٹن پسند کرتے ہیں اور فروٹ چارٹ زیادہ کہتے ہیں اور کجورے جو ہے وہ زیادہ کہتے ہیں اور جوسس پیتے ہیں زیادہ کہتے ہیں ان کے کانی میں سٹرپ یہ ہوتا ہے اگر انہوں نے کہنا کہنا ہے پرائم منیسٹر آفیس میں تو وہ سٹرپ مٹن جو ہے مٹن منگواتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا پھر انہوں نے کہا کہ میں ہلفین کہتا ہوں میری چار بیٹیا ہے جب میری تنخواہ بنتی تھی نواز شریف صاحب کے ٹائم میں تو مجھے بہت پیسے ملتے تھے پچھتر ہزار سے لے کی اسی ہزار تک ہمارے الاؤنسز اور بونسز وغیرہ ملا کر اتنی میری تنخواہ بنتی تھی اور ابھی عمران خان صاحب کے ٹائم میں میں بطورے مطلب ڈرائیور بطورے ڈرائیور بھی میں کام کرتا اور میں بائیکیا چلاتا ہوں جب میں پی ایم آفیس سے نکلتا ہوں تو میں بائیکیا چلاتا ہوں اور یہ میرے باویس سالہ کیریئر میں جب سے میں پرائیم منسٹر آفیس میں بطورے باورچی کام کر رہا ہوں تو یہ باویس سالہ کیریئر میں پہلا ٹائم ہے جہاں میں بائیکیا چلانے پر مجبور ہوں کیونکہ میری تنخواہ جو ہے وہ آگئی ہے پینتالیس ہزار پر اور ہمیں بونسز اور ایکسٹرہ چیزیں نہیں ملتے اور خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم یا آیاشی کرتے ہیں پیسے اڑاتے ہیں تو اس سے ہمارے ملک کا نقصان ہو سکتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ نواشریف صاحب کے ٹائم میں بڑی ڈیشز بنتی تھی باویس باویس تیس تیس پینتیس پینتیس ڈیشز بنتی تھی کہانے کیلئے اور جو کچن کا خرچہ تھا وہ بہت زیادہ تھا پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ شاید خاکان عباسی کے بارے میں بتائیے گا تو انہوں نے کہا کہ شاید خاکان عباسی بہت سمپل آدمی ہے اور وہ جب بائے نکلتے ہیں کبھی کبار تو وہ جو مالی کام کر رہا ہوتا ہے باغ وغیرہ میں تو ان کے طرف گاڑی سے اتر کر ان کے طرف جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہاں جو ہے ہم سب ایک ساتھ ہیں ہم نے کام کرنے ملک کے لئے اگر آپ لوگوں کے گرے روی کوئی مسائل ہے تو آپ مجھے میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں تو یہ کہانی ہے شاید خاکان عباسی کے بارے میں اور خان صاحب کے بارے میں ابھی شاید خاکان عباسی صاحب جو ہے اور مفتہ اسماعیل جو ہے انہوں نے عوام پاکستان پارٹی لانچ کر دیے یہ بڑے قریب ہی سمجھے جاتے تھے نواشریف صاحب کے اور انہوں نے ذرائع کے مطابق خبریں یہ آتی ہے کہ انہوں نے جو نواشریف صاحب کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا تو اس وجہ سے انکار کیا کہ شاید خاکان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں جا کے نواشریف صاحب کو بتاؤں گا اگر آپ نے پارٹی کو لیٹ کرنا ہے تو ملک کے اندر آ کے لیٹ کرنا ہے تب نواشریف صاحب یوکے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں چلے گا کہ میں مریم نواز صاحب کے انڈر کام کرو اور چودری نصار بڑے اچھی سکسیت کے مالک ہے وہ بھی ناراض تھے نواز شریف صاحب سے صرف اسی وجہ سے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے انسٹرکشنز نہیں لے سکتے تھے کیونکہ شاید خاکان عباسی صاحب اور چودری نصار صاحب یہ فاؤنڈر ٹیم میں شامل تھے پائونیر ٹیم کا حصہ تھے مسلم لیگ نے ان کی یہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں تو ان کے دوست ان کے بیٹی کے ساتھ کس طرح کام کریں گے ان کے انسٹرکشنز کو کس طرح فالو کریں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک کی تباہی کا باعث بنے گا اگر آپ نے پارٹی پوری پارٹی بیٹی کی حوالی کر دی اور ہم ان کو فالو کریں ان سے انسٹرکشنز لے تو اس طرح کام آگے نہیں بڑے گا تو یہ معاملات تھے اب انہوں نے ایک نئی پارٹی لانچ کیے دیکھتے کہ اس کا کیا حال نکلتا ہے جس طرح جانگیر ترین کے ساتھ ہوا جس طرح پرویس خٹکس کے ساتھ ہوا ایسا نہ ہو کہ اس پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہو تو مستقبل میں پتا چلے گا کہ ان کے پالیسیز کیا ہے یہ کس طرح کی کام کرتے ہیں اپنے مذبان شراز کو دیجئے اجازت اللہ نے کھبار